برس یا لیکوڈرما ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم پر سفید داغ نکل آتے ہیں یہ داغ بعض اوقات جسم کے کسی ایک حصے پر موجود ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ سارے جسم پر پھیل جاتے ہیں اگر اس مرض کا علاج ابتداء میں ہی کر لیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس میں دیر کر لی جائے اور یہ سارے جسم پر پھیل جائے تو پھر اس کو ٹھیک کرنا یا اس کا علاج کرنا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے اگر آپ اس مرض کے ابتدائی سٹیج میں ہیں میڈیم سٹیج میں ہیں تو آپ کے لیے میں یہاں پر ایک ریسیپی نوٹ کروا رہا ہوں اس ریسیپی کے اجزاء اپنے پاس نوٹ کر لیں اس کے استعمال سے آپ کو برس کے مرض سے نجات مل جائے گی آپ اس ذینی کوف سے نکل آئیں گے ایک ذینی الجن سے آپ نجات حاصل کر لیں گے سامنے سکرین پر دیکھ کر آپ ریسیپی کے اجزاء نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے باپچی لینی ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں باپچی کے نام سے مل جائے گی پچاس گرام لینی ہے اس کو اچھی طرح سے مدبر کرنا ہے ڈی ٹاکسی فائی کرنا ہے ڈی ٹاکسی فیکیشن کے لیے آپ اس کو ادرک کے رس میں بگو کر چھوڑ دیں گے سات دن کے لیے سات دن میں روزانہ آپ نے اس میں سے ادرک کا رس پرانا گھرا کر نیا ڈالنا ہے یہ عمل سات دن تک آپ جب کر لیں گے تو یہ اچھی طرح سے ڈی ٹاکسی فائی ہو جائے گی اس کے مزر اثرات زائل ہو جائیں گے اب آپ نے اس باپچی کو خوشک کر لینا ہے اور اس میں پچاس گرام گندق عاملہ ساتھ جو کہ مدبر شدہ ہو یہ آپ دودھ میں مدبر کریں گے اس میں آپ نے گل انار یعنی انار کے پھولوں کو خوشک پھول پچاس گرام شامل کرنے ہیں اور پچاس گرام گیرو شامل کرنا ہے یہ چار اجزاء آپ کے پاس آ جائیں گے ان کو آپ نے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے ان کا صفوف تیار کرنا ہے اب اس صفوف کو آپ کس طرح سے استعمال کریں گے یہ میں آپ کو ابھی اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ جو صفوف آپ کے پاس تیار ہوگا اس میں سے چھ گرام صفوف آپ رات کو ایک کپ پانی میں بھگو کر اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں گے صبح اٹھ کر آپ اوپر جو پانی نتھرا ہوا ہوگا وہ پی لیں گے اور جو پیندے پر پیسٹ بچ جائے گا وہ برس کے داغوں پر لگا دیں گے برس کے داغوں پر یہ پیسٹ آپ دو سے تین گھنٹے تک لازمی لگا رہنے دیں لیکن جو لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی کام کے سسلے میں وہ صبح ارلی اٹھ چائیں اور ارلی اس کو لگا لیں تاکہ کم از کم یہ پیسٹ ان کے داغوں پر ایک سے دو گھنٹے لگا رہے اب دوبارہ آپ نے صبح یہی عمل دورانہ ہے صبح پھر آپ اس صفوف میں سے چھ گرام صفوف ایک کپ پانی میں اچھی طرح سے مکس کر کے بھگو کے رکھیں گے یہ عمل آپ نے لمبا عرصہ تک کرنا ہے اگر آپ کا مرض ابتدائی سٹیج میں ہے تو یہ ایک سے دو ماہ تین ماہ تک ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا مرض پھیل چکا ہے زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے تو اس صورت میں آپ کو یہ پانچ سے چھ ماہ تک بھی استعمال کرنا پڑ سکتا ہے یہ آپ کو برس کے مرض سے نجات دے گی یہ ریسی پی آپ اس کو استعمال کر لیں آپ کے لیے اگر یہ بنانا دشوار ہو تو یہی صفوف آپ ہم سے آن لائن دیئے گئے نمبر پر وٹس ایب نمبر پر رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں اسلام علیکم